موسیقی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر قدم اٹھاتے ہیں انچائی کی جانی جب آپ چلتے تو آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ اللہ اکبر زبان مبارک سے بار بار فرماتی اگر آپ نے نشیب نیچے کی طرف اترنا ہوتا تو سبحان اللہ اپنی زبان مبارک پر ورد رکھتے معمول مبارک یہ تھا کہ چلتے پھرتے اللہ رب العزت کے ذکر میں مشغول رہتے احباب کو بھی ذکر کرتے رہنے کی نصیحت فرماتے رہتے ہمیں بھی یہ بہت ہی آسان اور سادہ مگر انتہائی حسین سنت مبارکہ اختیار کر لینی چاہیے گھر میں جب سیڈیوں پر چڑھیں تو اللہ اکبر اور جب نیچے اتریں تو سبحان اللہ کہنے کی عادت اختیار کریں سواری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قدم رکھتے تو یہ دعا پڑھتے سبحان اللہ ذی سخر لنا ہذا وما کنا لہو مخرنین وئنا الہا ربنا لمنقالبون پاک ہے وہ اللہ جس نے اس سواری کو ہمارے کابو کر دیا ورنہ ہم اسے کابو میں نہ لا سکتے تھے بشک ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ کسی قسم کی بھی سواری کا جب بھی ہم استعمال کریں تو یہ دعا پڑھ لیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کشتی یا جہاز کے وقت سواری کے وقت یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اللہ کے نام سے اس کا لنگر اٹھانا ہے اور اسی کے نام سے ڈالنا ہے بشک میرا رب غفور الرحیم ہے رسول مقبول فخرِ عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب چھینک آتی تو فرماتے الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے اور ساتھ سننے والا مسلمان کہتا یارحمک اللہ اللہ تجھ پر رحم فرمائے اس کی جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے یہدیکم اللہ ویسلح با لکم اللہ تم کو ہدایت دے اور تمہاری حالت درست کر دے سبحان اللہ اگر ساتھی خاموش رہتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خاموش رہتے ہیں چھینک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت ہے اور سننے والے کو چاہیے کہ یارحمک اللہ کہیں اگر کوئی آپ کے سامنے کوئی درست چھینکے تو یہ سنت مبارکہ اس کو بتائیں اور دعائیں بھی یاد کروائیں ذرا سوچئے کہ نبی علیہ السلام نے اس امت کی ٹریننگ اس امت کی تربیت کس حسین انداز سے آپ نے فرمائی ہے ایک ایک عمل میں اللہ کی حمد اللہ کی تعریف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر سکھایا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے